اسلام علیکم میرا نام فخر زمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر ٹیک یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ساتھ یہ شیئر کروں گا ہم مجھ سیمنٹ سینڈ ریکوائیڈ فور پلس تر پرس کریں ہمارے پاس ایک والے جس کی لمبہ ہے ٹوانٹی میٹرز اس کی ہائٹ ہے فائپ میٹرز تو ان کے لئے کتنی سیمنٹ سینڈ ریکوائیڈ ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ساتھ یہ شیئر کروں گا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور سات ایک والے بیل ایکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھنا ہے گیون ڈیٹا لینٹ اپ وال ہمارے پاس ہے ٹوانٹی میٹرز ہائٹ اپ وال ہمارے پاس ہے فائپ میٹرز تیکنس اپ وال ہمارے پاس ہے ٹویل ایم ایم ویسٹیج ویسٹیج ہم اس لئے لیتے کیونکہ جب بھی ہم سائٹ پر پلس تر کرتے تو کافی میٹیریل زائع ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ہم � ٹوانٹی پرسن ویسٹیج ایڈ کرتے ہیں تو ویلیوم آپ ون سیمن بگز ان کے ویلیوم ہے زیرو پوائنٹ زیرو تری فور سیون کیو بک میٹر یہ جو ویلیوم ہے یہ کیو بک میٹر میں ہے تو دینسٹی آپ سیمن ہمارے پاس ہے ون توزین فور ہانڈرین فورٹی کیجی فر میٹر کیوب اور سیند کی جو دینسٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے نینٹین ٹوانٹی کیجی پر میٹر کیوب جو ریشو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سے ون فور ریشو اور سم اوپریش ہمارے پاس آئیں گے 5 ڈرائی وولیوم فیکٹر ہے جو ہم پلسٹر کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 1.27 تو اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے area of wall تو area of wall کے لئے ہمارے پاس ہوں گے length multiply by height length کتنے ہمارے پاس 20 میٹرز ہے height کتنے ہمارے پاس 5 میٹرز ہے ان دونوں کو آپس میں multiply کرے تو ہمارے پاس area آ جاتے ہیں 100 square میٹرز اب ہم نے معلوم کرنے volume of wall تو volume کے لئے ہمارے پاس دو چیزیں ہونے چاہئے area multiply by thickness area ہمارے پاس کتنے 100 square میٹرز جو thickness of wall ہمارے پاس ہے 12 ایم تو جب ان دونوں کو آپس میں multiply کرے تو ہمارے پاس volume آ جاتے ہیں 1.2 میٹر کیوب تو اب ہم نے add کرنے wastage 20% تو volume multiply by add wastage volume ہمارے پاس یہ 1.2 cubic میٹرز multiply by 20% جب بھی ہم percent کو ختم کرتے اس کو ہم 100 پی divide کرتے ہیں 100 پی تو اگر ان دونوں کو آپس میں multiply کرے تو ہمارے پاس answer آ جاتے ہیں 1.4 cubic میٹرز تو اب ہم نے معلوم کرنے dry volume of wall تو ان کے لئے required ہوں گے جو آپ کی پاس weight volume multiply by dry volume factor weight volume ہمارے پاس کتنے 1.4 میٹر کیوب اور جو dry volume factor ہے وہ ہمارے پاس sorry plus تر کی جو factor ہے وہ ہمارے پاس ہے 1.27 اگر ان دونوں کو آپس میں multiply کریں تو ہمارے پاس answer آ جاتے ہیں 1.778 cubic میٹرز اب ہم نے معلوم کرنے cement quantity ان کے لئے آپ کی پاس کیا required ہوں گے جب بھی آپ cement quantity نکالیں گے first of our 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 ratio جو لیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 1 4 ratio 1 ہمارے پاس کیا ہے cement 4 ہمارے پاس کیا ہے sand ادھر ہم add کریں گے 1 ڈیوائڈ کریں گے sum of ratio ہمارے پاس sum of ratio کیا ہے 5 multiply by dry volume تو ہمارے پاس answer آ جاتے ہیں 0.335 cubic meters اب ہم نے معلوم کرنے numbers of bag تو ادھر آپ نے دو method use کرنے ایک method یہ ہے volume divided by volume of cement bags تو ہمارے پاس number of bag آئیں گے volume multiply by density تو density کی ساتھ جب آپ volume multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ cage میں cement آئیں گے تو سب سے پہلے ہم نے use کرنے method number one تو اب ہم کریں گے volume of cement divide کریں گے volume of one cement bag volume of cement ہمارے پاس کتنے 0.0335 cubic meter اس کو ہم divide کریں گے volume of cement bags تو ہمارے پاس کتنے 0.0347 cubic meter ہمارے پاس کتنے number of bag آئیں گے 11 numbers of bag اب ہم نے معلوم کرنے دوسری method سی تو ان کے لئے کیا ریکوائیڈ ہوں گے volume multiply by density volume ہمارے پاس کتنے 0.0335 multiply by density of cement ہمارے پاس یہ 1440 kg per meter cube تو اگر ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جاتے 469 kg یہ ہمارے پاس cement آئے گے اب ہم نے اس کو bag میں convert کرنے تو اس کو ہم divide کریں گے 50 کیونکہ ایک bag میں 50 kg ہوتے تو ہمارے پاس answer آ جاتے 11 cement bags اسے بھی یہی answer آ جاتے اب ہم نے معلوم کرنے sent sent ہمارے پاس کتنا تھا ratio 1 for ratio 1 ہمارے پاس cement تھا 4 ہمارے پاس sand ہے تو اب ہم نے یہ value ادھر foot کرنا ہے 4 divide کریں گے sum of ratio multiply by dry volume ہمارے پاس answer آ جاتے 1.42 cubic meters تو اب ہم چاہیے یہ سیکڑے میں کیونکہ جب بھی ہم سیڈ پی مال مانگواتے تو وہ trailer کی ساب سے یہ truck کے ساب سے آ جاتے اب ہم نے اس کو cubic feet میں convert کرنا ہے کیونکہ ایک میٹر cube میں ہمارے پاس ہوتے 35.31 cubic feet یہ تو ہمارے پاس volume کیا ہے 1.42 cubic meter multiply by 35.31 تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جاتے ہیں 50 cubic feet اب ہم چاہیے سیکڑے میں کیونکہ ایک سیکڑہ برابر ہے 100 cubic feet میں تو volume divided by 100 cubic feet وہ ہمارے پاس سیکڑہ آ جاتے ہیں 0.50 cubic feet تو cement کتنے required ہوں گی پلستر کے لئے 11 bags اور send کتنے required ہوں گی 0.50 سیکڑہ یہ ہمارے پاس دو ایٹم required ہوں گی اس پلستر کے لئے جس کی لیند ہے 20 میٹرز ہائیڈ ہمارے پاس ہے 5 میٹرز اور تکنے سے ہمارے پاس 12 mm تو ان کے لئے 11 bags required ہوں گی اور 0.50 سیکڑے required ہوں گی تو یہ ہمارے پاس وال ہے 20 میٹرز بائی 5 میٹرز ان کے لئے 11 bags required ہوں گی اور 0.50 سیکڑہ sent required ہوں گی اگر ویڈیو پسند ہوں گی تو اس کو آپ لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں حس personne 1 400 300 300 300 300 موسیقی